ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ہوا رکت سنکٹ بھی ختم ہوگا دیکھئے چھ سال کے یشراج کی ماں کے آنسووں کو روکنے کے لیے آج آپ کو زوردار گھنٹی بجانی ہے کیوں کیونکہ پہلے لوگ ڈاؤن اور اب کورونا سنکرمان کے ڈر سے دیش میں بلڈ بینک میں خون کی کمی ہوتی جا رہی ہے یشراج کو خون چڑھانا ہوتا ہے وقت پر ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے خون آپ کو اٹھارہ مہینے کی انشکہ پوجہ کی دو بیٹیوں کے لیے گھنٹی بجانی ہے اور سمجھنا ہے دیش کی جنتہ سے جڑا یہ مدہ جو بتاتا ہے کہ کورونا کال میں دیش میں رکت سنکٹ پیدا ہوا ہے جسے ختم کرنا بہت ضروری ہے کیوں کیسے کب کہاں جیسے سارے سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا اس ریپورٹ میں بہت دھیان سے دیکھئے گا اور سہمت ہوں تو زوردار گھنٹی بجائیے گا بلڈ خون بہ جائے تو جان چلی جائے چاہ جائے تو سانس مل جائے وشو سواستی سنگٹھن کے انسار کسی بھی دیش میں آبادی کے انپات میں ایک پرتشت بلڈ اس کے رکت بینک میں ہونا چاہیے یہ اس دیش میں خون کی بنیادی ضرورت کا نیونتم مانک ہے چار سو تیہتر میلی لیٹر خون تین لوگوں کی زندگی بچاتا ہے لیکن اب کورونا کال میں دعویٰ ہے دیش میں چالیس ٹینکر خون کی تینیموں کے مطابق کمی ہے اور اسی رکت سنگٹھنے دیش میں ہزاروں مریضوں اور پریجنوں کی آنکھوں میں آسو بہا دیئے اسی لیے آج آپ کا بھنٹی بجانہ ضروری ہے بلڈ دونیشن کیانپس میں لگڈاؤن میں کمی آئے پہلے جہاں دیش پر میں قریب چاریس ازار ڈونرز بلڈ دونیٹھ کیا کرتے تھے وہیں یہ سنکھے آپ گھٹ کر بارہ ہزار ہو گئی ہے دونر نہیں مل رہے ہیں بہت پرساندھ رہتے ہیں بلڈ جلدی نہیں ملتا ہے نہیں دیتے ہیں سریر مطلب پر پورا مجلہ پناہنے لگتا ہے اس کے بعد تو اس کو پروبلم ہوتا ہے چرچڑا پناہتا ہے بومیٹی بھی ہونے لگتا ہے کھانا نہیں کھانے لگے گا اسے ہی ٹائم پر اسپطال میں بول رہے ہیں بلڈ ڈونیٹھ ہے نہیں کیوں ہم دے پرسانی ہی پرسانی ہے سوال زندگی کا سریٹا چھ سال کے یشراج کیوں ملیوں کو اس طرح تھامتی ہیں تاکہ کھون کی بیماری تھلسیمیا سے پیڑت بیٹا کورونا کال میں پیدا ہوئے رکت سنکٹ کے قرآن آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے یشراج کو ہر پندرہ دن میں خون چڑھانا ضروری ہے بیٹے کی شریر میں خون کی کمی ہوتے ہی ماں کو لکشن نظر آ جاتے ہیں بومیٹی بھی ہونے لگتا ہے کھانا نہیں کھانے لگے گا صحیح ٹائم پر جرہ سا بھی کچھ کھائے گا تو بومیٹی بھگرا ہونے لگتا ہے تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا بلڈ کم گیا ہے سریر مطلب پر پورا مجلاپن آنے لگتا ہے اور اس کے بعد تو اس کو پروبلم ہوتا ہے چرچڑاپن آتا ہے لیکن کورونا کے سنکٹ کال میں جب دیش کا پورا سواستھ ویبھاگ کورونا سے جنتا کو بچانے میں جھٹا ہے تب یش راج کو تائے سمیے پر خون ملنا مشکل ہو جا رہا ہے کیونکہ دیش میں رکت سنکٹ پیدا ہوا ہے ممبائی کا اودہ رن لے تو آم دنوں میں ممبائی کو روز 900 یونٹ خون کی ضرورت علاج کے دوران پڑتی ہے لیکن ریپورٹ ہے کہ ابھی صرف 400 یونٹ خون ہی مل پا رہا ہے مان لیجئے آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا اور بلڈ بینک کو دیا تو کیا آپ کا بلڈ بلڈ بینک پورے سال سرکشت رکھ سکتا ہے بلکل نہیں ایک بلڈ بینک کسی بھی وقتی کے ڈونیٹ کیے وے بلڈ کو 35 دنوں تک ہی سرکشت رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ بلڈ خراب ہونے لگتا ہے وہ خول بلڈ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کرونا کے وقت میں لوگ ڈون کے وقت میں جو بلڈ کے کلیکشن بلڈ بینکس کے پاس تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے خراب ہونے لگے گھٹنے لگے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یش راج کی ماں کو خون کے آسو بچے کے لیے رونے پڑے آپ کے گھنٹی بجانے سے صرف یش راج نہیں بلکہ دیش میں ہر سال پیدا ہونے والے دس ہزار بچوں کو مدد ملے گی جو خون کی بیماری سے تھیلسیمیا سے پیڑت ہیں یہ سنکٹ کیوں پیدا ہوا ہے یہ بھی آج آپ ہمارے ساتھ جانیں گے کیونکہ انوشکہ پیہو اور پیہو کی بہن بھی کورونا کال میں پیدا ہوئے رکت سنکٹ کو جھیل رہی ہیں پوجا کی بڑی بیٹی پیہو اس ٹونک کے ڈبے سے کھیل رہی ہے جو اسے روز پینا پڑتا ہے دو چمچ تاکہ کھون کی بیماری سے بچی رہا ماں بیچ بیچ میں ڈببہ لے لیتی ہے پیہو دوبارہ ٹونک کا ڈببہ ماں سے لے کر کھیل لے لگتی ہے یہی ٹونک پی کر اب پیہو پیہو کی چھوٹی بہن اور پیہو کی ماں کو گھر کی دہلی سے اسپطال تک خون چڑھوانے کے لیے دوڑنا جو پڑ رہا ہے سوال زندگی کا ہے لوگ ڈاؤن میں جس طرح بلڈ بانکس میں بلڈ کی کمی آئیں اس کے بعد الہو الگ پریبار جو بچوں کو لے کر خون چڑھانے جاتے تھے ان کو کس طرح کی دکتے آ رہی ہیں پوزہ ہمارے ساتھ آخر ایسا کیا ہے کہ دیش میں کورونا کی سنکٹکال میں جب سواستے بیوست تھا سترک تب رکت کا سنکٹ پیدا ہو رہا ہے سمباد داتا نیدھی شری پٹنا میں سب سے بڑے سرکاری اسپطال کے بلڈ بینک بیوہاگ میں سچ سمجھنے پہنچی تاکہ پتا چلے کیوں بلڈ بینک میں خون کم ہو رہا ہے ہزار یونٹس کے لگ بلڈ رہتا تھا سب طرح کا چیز ہے نا جیسے وادہ کامپننس بھی رہتے تھے اب جب سے کوویڈ کا شروع بات ہوا ہے ڈونیشن وگڑا جو ہم لوگ کے ہونا تھا سب کینسل ہو گیا ہے بہت سارا جیسے ہم لوگ کے وہاں سے دو سو دھائی سو بین لے کا رہتا تھا سب کینسل ہو گیا ہے اب بھی ہم لوگ کے موٹو موٹی دو سو ساٹھ کے لگ بگ ہے یونٹس پڑا ہوا ہاں کبھی کم ہو گیا ہے یعنی یہ ایک چوتھائی خون ہی بلڈ بینک میں بچا ہے خون کہیں پائدہ تو ہوتا نہیں یہ بلڈ بینک میں ڈونیشن سے ہی آتا ہے جسے ہم رکتدان مہادان کہتے ہیں جو لگاتار کھڑ رہا ہے بیہار کا سچ ندھی بتاتی ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپس میں لوگ ڈاؤن میں کمی آئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فروری کے مہینے میں 12,074 یونٹ بلڈ کلیٹ کیے گئے تھے جبکہ مارچ کے مہینے میں 9,332 یونٹ بلڈ کلیٹ کیے گئے اور یہی آکڑا گھٹ کر اپریل کے مہینے میں 5,652 تک پہنچ گیا اگر دیش کی بات کریں تو دیش بھر میں فروری میں 38,386 یونٹ بلڈ ہی ڈونیٹ ہوا جو اس کے بعد سے ہر مہینے گھٹا جا رہا ہے مارچ میں 27,905 یونٹ بلڈ ہی ڈونیشن کے طور پر آیا اپریل میں 22,284 یونٹ مائی کے مہینے میں 19 تاریخ تک 12,865 یونٹ بلڈ ہی ڈونیٹ ہوا تو کیا دکھت یہی ہے کہ کورونا کے سنکٹکال میں بلڈ ڈونیشن ہی کم ہونے کے قرآن خون کی کمی دیش کے کئی راجیوں میں ہونے لگی سمباد داتا رنگیر نے اترپردیش کی راجدھانی لکناؤ کے سب سے بڑے سرکاری میڈیکل کالج KGMU میں Transfusion Medicine Department کی پرموک ڈاکٹر تولکا چندرہ سے اس بات کو پوچھا ہے جیسے گائنی کے پیشنٹس ہیں یا کرونا سسپیکٹ ہیں کہ وہ آرہے بلیٹ کرتے ہوئے امجنسی میں ہیں تو ہمیں ان کو بلڈ دینا ہی دینا ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اور جہاں پہ روز دوستو سبہ دوستو کے آسپاس ہماری کلیکشن ہوتا تھا کیونکہ لوگ ڈونیٹ کر جاتے تھے وہاں hardly 40-50 لوگ آج کی تاریخ میں ڈونیشن کر رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کرنے والے ہی کورونا کے سنکٹ کال میں کام ہو گئے اسی لیے پٹنا کے پی ایم سی اچ میں خون چڑھوانے آئی 18 مہینے کی انوشکہ کو کافی دکتیں ہو رہی ہیں پریوار کو صرف خون چڑھوانے کے لیے بکسر سے پٹنا ہر 12 دن پر آنا پڑ رہا ہے یہ تو بکسر میں تو 3 بار 10-10 دن میں ہو رہا تھا تو اس لیے وہاں پر بولا کہ نہیں اس کو پٹنا لے جاؤ تو پٹنا ہم کو لے نا یہاں پر آنا پڑا یہاں پر ڈکٹر بولا کہ یہاں پر ٹھیک ہو جائے گی دو دین رکھنا پڑے گا تو ابھی تو علاج چڑھ رہا ہے ابھی بلڈ چڑھ رہا ہے آگے آپ کو اب یہ دیکھنا ضروری ہے رکت سنکٹ کے پیچھے آخر کس بات کا ڈار بھارت میں پیدا ہوتے رکت سنکٹ کا علاج کیا ہے وشو سواستہ سنگٹھن کے نیم کے مطابق بھارت میں ایک کروڑ تیس لاکی یونٹ بلڈ ہونا چاہیے دعویٰ کے دوہزار اٹھارہ انیس میں دیش میں تیرہ لاکھ یونٹس بلڈ کی شورٹ ایج رہی جو کورونا کے سنکٹ کال میں سنکرمن کے خطرے اور لوگ ڈاؤن کے کارن اور بڑھ گئی تو اب کیا کرنا ہوگا بلڈ ڈونیشن کے ریشیو میں بھی بہت زیادہ کمی آئے پہلے جہاں دیش پر میں قریب چالیس ہزار ڈونرز بلڈ ڈونیٹ کیا کرتے تھے وہیں یہ سنکھیا اب گھٹ کر 12,000 ہو گئی ہے حالانکہ اسپطالوں میں یہ پوری ایسے احتیاط کی ویوستہ ہے کہ جو بھی ڈونیٹ کرنے لوگ آئیں گے ان کو انفیکشن سے بچانے کے جتنے بھی اپائے ہیں وہ سارے کیے جاتے ہیں لیکن لوگوں میں ڈر کی وجہ سے لوگ بلڈ ڈونیشن کرنے نہیں آتے ہیں لوگ ڈاؤن کی کارن بلڈ ڈونیشن کیم دیش میں پریابت سنکھیا میں لگ نہیں پائے جنوری کے مہینے میں جہاں دیش میں 606 بلڈ ڈونیشن کیمپ لگ پائے تھے وہیں اپریل مہینے میں لوگ ڈاؤن کے دوران صرف 148 رکتدان کیمپ لگے ای رکتکوش کے آنکڑوں کی مطابق 19 مہی تک بھارت میں صرف 130 بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی مہی کے مہینے میں لگ پائے ہیں ڈونیشن کیمپ کم لگے تو خون کم آیا یہی کارنے کی کورونا کے سنکٹکال میں تمام سرجری کینسل ہونے کے باوجود ضروری آپریشن کیلئے بھی بلڈ ملنے میں دکھت ہوئی جیسے مہیش کمار کو پتا کی سرجری کے لیے دو یونیٹ بلڈ چاہیے تھا مل نہیں پایا ابھی کسی طرح کئی انجیو اور ریڈ کراوس سوسائٹی کے لوگ چھوٹے چھوٹے کیمپ لگا کر رکت سنکٹ کو دیش میں دور کرنے میں جھوٹے ہیں ہم نے ان ہاؤس ڈونیشن کے ساتھ کام چلایا جس میں کی ڈونرز کو پک اینڈ ڈروپ کر آیا ڈونر کو ریکویسٹ کری کہ یدی آپ کے لوکیلٹی میں یدی ایسا پرمیشن لے کے بس کھڑی کر سکتے ہیں آپ کچھ لوگ مل کے بلڈ بھی دے سکتے ہیں اس سائٹ پہ تو وہ ہم نے شروعات کری رکت دان کرنے والوں کے من میں کورونا کی سنکر ملکال میں خون دینے کے دوران خود انفیکشن کا شکار ہونے کا خطرہ نہ رہے اس لیے سرکشہ کا بھروسہ دیا جاتا ہے پی پی کیٹ پہن کر خود ڈاکٹر بلڈ اکٹھا کر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو یش راج پیہو انوشکہ جیسے بچے ہوں یا پھر دوسری بیماریوں میں ضرورت رکت سنکٹ جیون پر بھاری پڑنے لگے گا کچھ سٹیٹس نے بہت اچھا کام کیا جیسے بیس پنگول پنجاب ڈلی کے اندر پر کچھ سٹیٹس جہاں پہ کی بلڈ کی کمی محسوس اس کے لیے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گی راجے سرکاروں کو کی پلیس آپ سوشل میڈیا کے دوارا اور یا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے دوارا آپ یہ بتائیے گا کہ ان بچوں کی لائف لائن بلڈ ہے اسی لیے آج گھنٹی بجاؤ شو کی رائے ہے راجے سرکاریں جنتہ کے بیچ بلڈ ڈونیشن کو لے کر پہلے رہم کو ختم کریں بھروسہ دیں کی کورونا کے سنکٹ کال میں سرکشت طریقے سے رکتدان کی پرکریہ چل رہی ہے جنتہ سے بھی اپیل کی جائے کہ درئیے مت رکتدان کرنے میں آگے آئیے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو ایٹ پور ڈبل ٹو ایٹ پور ڈبل 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 پر میسٹ کال دے کر آواز اٹھائیے گھنٹی بجائیے کورونا نے مارا تو نہیں لیکن چھوڑا بھی نہیں اب آج ہم اس کا پارٹ ٹو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہیں کورونا تو نہیں ہوا لیکن ان کی نوکری روزی روٹی پر خطرے کا اور فلم نرمان سے جڑے ہوئے ہیں दिली में भी इन दिनों ठेले पर आम लेकर गली गली बेचने के लिए घूम रहे हैं इस कलाकार को लोग नहीं पहचान पाते आम बेचना इनका शौक नहीं बलकि लॉक्डाउन में काम बंद होने के करण मजबूरी बना है समवाद्दाता अंजली सिंग दिली में जब इन कलाकार तक पहुंची तो लोग इनसे आम खरीदते नजर आए लेकिन पहचानता कोई नहीं दरसल ये जो आम की ठेली लेकर फेरी लगा रहे हैं ये शक्स दिवाकर सोलंकी हैं जो की पेशे से एक आक्टर हैं कई सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं और बहुत सारे लोग शायद इस तरह से इने पहचानते भी और कई یہی وہ پیسے ہیں جس کے لئے شوق سے کئی فلموں میں دیوکر سولنکی نے کام کیا لیکن کورونا کے کران ہوئے لکڈاؤن میں فلم نرمان کا کام مند ہوا تو سنکٹ کا پیلیا جھیلنے کے در سے یہ کلاکار دیوکر سولنکی گلیوں میں آم بیچنے لگے تو بولو نا مچھلے سی تو کیسے بولوں نا اگر جان مینہ کی کسٹ نہ وری نا تو بینک میں تمہیں گھرے بھیٹھ رہنگے کسٹ بینک کی کسٹ جہاں تم نے تین مینہ کی کسٹ نہ وری وہ کسٹ جہاں تمہاروں گھرگری بھی رکھو ہے تو کیسے بولوں ہمیں پرسوں ٹھیک ہے پرسوں سندے پہلے سے دوسرے لکڈاؤن کے بیچ دیوکر سولنکی کے پیسے ختم ہو گئے فلم شوٹنگ بند پڑی ہے دیازہ لکڈاؤن نے اس کلاکار کلاچار کر دیا بہت فرق پڑا ہے جی بہت فرق پڑا ہے میں دعای منا رہا ہوں کہ جلدی سے جلدی میرا کام شوٹنگ ہے شروع ہو کیونکہ یہ تو میں کرتا ہی ہوں مگر آپ یہ سوچلیز میں رہتا تو یہاں پہ ہوں کر رہا ہوں مجبوری میں کر رہا ہوں کیونکہ نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں چوبیس گھنٹہ میں شوٹنگ کر رہا ہوں ہمیشہ میں فلمیں میں کام کرتا رہا ہوں ایک کے بعد ایک فلم مجھے ملتی رہے میرا ارمان یہی رہتا ہے تمام ایسے کیریکٹر آرٹسٹ بھی ہیں جو چھوٹے ہی سئی پر بہت اہم رول فلموں میں نبھاتے ہیں جو فلم کو ایک دشا دیتے ہیں فلم کو بڑھانے میں کام آتے ہیں اور دیوکر سولنکی ان میں سے ایک ہیں جو کی مومبائی میں تو نہیں دلی میں ہیں لیکن اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جل سے جل لوگ ڈاؤن کی جو پرتبند ہے وہ ختم ہو ایک بار فلم سے پھر سے فلم انڈسٹری گلزار ہو اور وہ اپنا جو پیشن ہے اس کو فالو کر سکے اب کورونا نہیں لیکن کورونا نہیں بلکہ کورونا کے کارڈ ہوا لوگ ڈاؤن سپنوں کے ساتھ سپنے دیکھنے والوں کی بھی جان لینے لگا ہے ہستی مسکراتی پریقشا مہتا زندگی میں خوشیوں کے سپنے دیکھنے والی پریقشا مہتا جو انسٹا سٹوری پر لکھتی تھی میں وقت کو روک سکتی ہوں آپ کی سپر پاور کیا ہے مدھی پردیش میں مینی ممبئی کہہ جانے والی اندور کی پریقشا ممبئی میں کئی سیریلز میں کام کرتی رہی لوگ ڈاؤن میں کام بند ہوا آگے ڈر تھا پتا نہیں کب کام ملے گا ڈاؤن میں اس آشنکہ نے ایسے ڈپریشن میں پریقشا کو ڈالا جہاں ہستی مسکراتی پریقشا کے سپنے بے جان ہو گئے ڈاؤن میں صرف فلم نرمان بند ہونے سے فلم انڈسٹری کو چار ہزار کرون کا نقصان ہوا ہے جس میں صرف فلم میں ریلیز نہ ہونے کا نقصان ہی ڈیڑھ ہزار سے دو ہزار کرون روپے کا ہے فلم انڈسٹری پروکش اور اپروکش روپ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کراتی ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا سب سے زیادہ اثر پڑا ہے فلم انڈسٹری سے جڑے دیہاڑی مزدوروں پر ایسے لاکھوں دیہاڑی مزدور ہیں جن کی آئے کا زریعہ پوری طرح سے بند ہو چکا ہے اور وہ دانے دانے کو مہتاج ہو چکے ہیں ہیتال ساتھا چودہ سال سے میک اپ آرٹسٹ کا کام کرتی رہی ہر فلم میں انہیں پچیس ہزار روپے کام کرنے کے ملتے ہیں چار لوگوں کا پریوار ہے سولہ ہزار روپے گھر کا کرایا ہے اسی لئے لاکڈاؤن نے کام مند ہونے پر کھانے کے لالے کر دیئے بہت دکت ہو جائے گی چلانے کے لیے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں جتنا ہو سکے جیسے ہم دال چپاتی سبجی اور چاوال ایک ٹائم بناتے ہیں اس کی جگہ ہم ابھی دو چائیں کے صبح روٹی اور سبجی کھا لیتے ہیں شام کو دال چاوال بنا کے کھا لیتے ہیں ایسا کر کے ہمارا گزارہ ابھی چل رہا ہے صرف میک اپ آرٹسٹ نہیں بلکہ لائٹ میند، سپورٹ بوائی، اسسسٹینٹ ڈیریکٹر، کاؤسٹیوم سپلایر سے لے کر لاکھوں لوگ ہیں جنہیں نہیں پتا آگے اب کام مل پائے گا یا پھر نہیں رفلی چار لاکھ لوگوں کو ایمپلویمنٹ پردان کرتا ہے ڈائریکٹلی پر اس کے علاوہ جو انڈائریکٹ ایمپلویمنٹ دیتا ہے ویدر ایسٹو وینڈرز جیسے ہمیں جو سموساس پاپکورن اور بندہ بندہ پرکار کی ایکوپمنٹ ویدر ایسٹ ساؤن سسٹینز پروجیکٹرز اور کئی الگ الگ پرنیچر بگیرے جو سپلائی کرتے ہیں یہ سب ملاکی اگر دیکھیں تو رفلی تیس لاکھ لوگوں کا اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیس لاکھ پریواروں کا گزارا چلتا ہے اس سیکٹر کے تھو دوسرے انڈسٹریز کے جیسے فلم انڈسٹری میں بھی لوگ اپنے جوپس کھویں گے جب لکڈاون لپٹ ہوگا کیونکہ فلموں کے بجٹس کم کرنے ہوں گے سٹارز کو پی کٹس لینے پڑیں گے اور پلس یونٹس کم ہوں گے جو پروڈکشن یونٹس ہوتے ہیں وہ چھوٹے رکھنے پڑیں گے تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کر سکے آفیسز میں بھی نوکریہ جائے گی یعنی تصریر صاف نہیں کہ لوگ ڈاؤن کے بعد اگر ٹی وی سیریلز اور فلم نرمان کا کام شروع ہوا تو ہزاروں کروڑ کے نقصان میں ڈو بھی یہ انڈسٹری اب دوبارہ سب ہی کو ضرورت کے مطابق کام دے پائے گی ہم اس کا مارے ہم گلت کریں ہم گلت کریں گھنٹی بجتی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اثر بھی ہوتا ہے سرکاریں سنتی بھی ہیں ادھکاری سنتے ہیں اس کا سبوت دیکھ لیجئے ہم خبر کو دکھا کر بھول نہیں جاتے ہم خبر کو کبھی بیچ میں نہیں چھوڑتے ہر خبر کا انجام تک پیچھا کرتا ہے گھنٹی بجاؤ ہمارے اس وادے کا سب سے تازہ سبوت مدھی پردیش میں مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان کے گریہ زلے سیہور کے چھاپری تعلق گاؤں سے آئی یہ تصویر دیتی ہے یہ آپ کے گھنٹی بجانے کا اثر ہے کہ سیہور کے چھاپری تعلق گاؤں میں پیچی ویبھاگ کو پانی کا سنکٹ دور کرنے کے لیے بور مشین بھیجنی پڑی جس کی خوشی اب گاؤں والوں نے ایسے منائی پیچی بھاگ کی مسین آگئی ہے آٹھ انچی کا بور کرے گی چھو سو پھٹ گیرا بور کرے گی اور اس گاؤں کو پانی پلائے گی ہردے دل سے پوری گاؤں کی جنتہ سے لے کے پوری میلاؤں سے لے کے دھنیواد آدھا کرتا ہوں کی بی پی نیو جب گھنٹی بجائی تو سرکار کی گھنٹی بج گئی اور اس گاؤں میں پانی کی بیوستہ ہو گئی مدھی پردیش پیاسے گاؤں کی تکلیف میں نے اپنی رپورٹ کی جریعے دیش کو دکھائی تھی 21 مہین ہم نے بتایا تھا کہ کورونا کے دور میں جب بار بار ہاتھ دھونے کو جروری بتایا جا رہا ہے تب سے ہو جلے کے ساپی تعلق گاؤں کے لوگ بیلوں تک کو ماسک پہنا کے 3 ٹو میٹر دور بیل گاڑی سے پانی لینے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی بھر کر واپس آتے ہیں بریجش راجپوت کی اسی رپورٹ پر آپ کی گھنٹیوں کی آواز نے سرکار اور سسٹم کی نیند توڑی اسے اپنی ذمہ داری کا حساس کر آیا نتیجہ سامنے ہے 85 جنتہ کو اب پانی کا ادھکار ملنے جا رہا ہے اس نیوچ کو طریقے سے دکھایا وہ آج کئی نہ کئی اس کا ریجلٹ سامنے ہے میں ایبی پی نیوچ کا پورے گاؤں کی طرف سے دنیواتا دکھارتا ملنے جا رہا ہے